پانچ راجیوں کے ودھان سبھات شناف کے دوران راہل گاندھی جہاں جہاں گئے رافل ڈیل میں بھرچٹا چار کا سوال اٹھانا نہیں بھولے پی ام موڈی پر نزی حملے کرنے سے بھی نہیں چوکے چوکیدار چور ہے کا نعرہ لگواتے رہے نتیجوں نے راہل گاندھی کے آروپوں کو طاقتور بنا دیا لیکن چناوی ابھیان کے دوران پی ام موڈی بھی بار بار یہ اشارہ دیتے رہے کہ اوگستہ کا رازدار ان کے ہاتھ لگ گیا ہے وہی رازدار جو نامداروں کے قریبیوں کو رشوت دیا کرتا تھا میں نے کہا تھا ہیلیکوپٹر کان ساری پھائلے کانگجے پتا نہیں کہاں کہاں لگا دیا تھا دھونتے رہے دھونتے رہے دھونتے رہے اور اس میں سے ایک راجدار ہاتھ لگ گیا دلالی کا کام کرتا تھا ہندوستان کے یہ نامداروں کے یار دوستوں کو وہ کٹکی دیتا تھا کٹکی دیتا تھا ان کا خیال رکھتا تھا آج دیش کے دل میں راجستان کی جنتہ کے دل میں نئی آواز اٹھ رہی ہے گلی گلی میں شور ہے ہندوستان کا چوکی دار چور ہے چوروں کی نند حرام ہو گئی ہے کہ چوکی دار سونے کو تیار نہیں ہے چوکی دار چوروں کو چھوڑ دے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس لیے پریسانی ہے کانگریس نے رفایل ڈیل پر سڑک سے لے کر سنسد تک ہنگامہ کیا لیکن اب رافل سودے پر کیندریہ وطمنتری ارور جیٹلی کی بحث کی چنوٹی کانگریس نے منظور کر لی ہے لوگ صبح میں کانگریس سنسدیہ دل کی نیتا ملکار جن کھڑگے نے کہا کہ کانگریس دو جنوری یعنی بدھوار کو بحث کے لیے تیار ہے دراصل سوموار کو ملکار جن کھڑگے نے سنسد میں سنیخت سنسدیہ سمیتی سے رافل سودے کی جانچ کی مانگ دوہرائی تھی جس پر وطمنتری ارور جیٹلی نے کہا کہ کانگریس چرچا شروع کرے سرکار جواب دینے کے لیے تیار ہے ارور جیٹلی نے کانگریس پر رافل معاملے میں جھوٹ پھیلانے کا آروپ لگایا کمت 1660 کروڑ روپے یوپی اے سے تین گناہ یوپی اے سے تین گناہ دام دیا اور فرانس کے راشپتی نے بھی یہ کہا کہ یہ ڈسکلوز کر سکتے پرائیس لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ سرکار پرائیس کیوں نہیں ڈسکلوز کر رہی کانگریس رافل پر آکھ کرامک ہے تو بی جے پی آگستہ ویسلینگ گھوٹالے کو لے کر کانگریس پر نشانہ ساتھ رہی ہے بی جے پی کے بڑے نیتا آگستہ ویسلینگ گھوٹالے پر کانگریس سے جواب مانگ رہے ہیں اپنی سندیتہ کو ہی چھپانے کے لیے جو کانگریس ثوروں سے اس بات کو کرتی ہے چوری بھی کرتی ہے اور سینہ چوری بھی کرتی ہے ایک چوری سینہ چوری یعنی دستیتی ہے چور مچائے سور جیسی ستیتی ہے ایک بہت بڑا گھنشتہ اچار کا یہ پرکرن اب دھیرے دھیرے ہم سب کے سامنے کھل رہا ہے پرددر پرد کھل رہا ہے اور اس میں سیدھے طور پر کانگریس پارٹی اس کے آلہ نیتا ان کا انیتا سامنے آ رہا ہے کانگریس پارٹی نے اس کا جواب دینا چاہیے آگستہ ویسلینگ ہیلکوٹالے کا بچولیا کرسچن مشیل فیلحال ایڈی کی حراست میں ہے لیکن مشیل کو لے کر ایڈی کی دعویداری نے دلی سمیت پورے دیش کا سیاسی تاپمان ساتھ میں آسمان پر پہنچا دیا ہے شنیوان کو دلی کی عدالت میں ایڈی نے دعویٰ کیا کہ مشیل نے پوچھ تاچ میں مسس گاندھی کا نام لیا تھا اٹیلین مہیلا کے بیٹے اور دیش کے بھاوی پردھار منتری کا ذکر کیا تھا ایڈی نے دستاویزوں کے ساتھ عدالت نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ مشیل نے لوگوں کے ساتھ اپنے سمباد میں ایک بڑے آدمی آر کا ذکر کیا ہے ایڈی کے اسی دعوی پر مشیل کی کسرڈی ایک ہفتے کے لیے اور بڑھ گئی لیکن عدالت سے اتر سیاست میں اس مدعے پر آر پار کی جنگ شروع ہو گئی چاہے وہ اینڈرسن ہو اٹاویو کوٹروچی ہو گائیڈو ہیش کے ہو یا کریشن مشیل یہ سب کے سب گاندھی پریوار سے ہی سممندد کیوں پائے جاتے ہیں کہ پچھلے تیس باتیس سالوں سے جب بھی بھارت میں بھرشتہ چار کے سندرب میں کسی ویدیشی ویکتی کا نام آتا ہے تو اس کا سممند کانگریس کے پرثم پریوار سے ہی کیوں جڑ جاتا ہے بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ مشیل کے ہر راز کانگریس پر بھاری پڑیں گے گاندھی پریوار کو بے نقاب کریں گے اور رافل کے ذریعے مودی سرکار پر بھرشتہ چار کا لانچن لگانے کی جگت میں جوٹی کانگریس میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گی لیکن کانگریس کی مانے تو ای ڈی بی جے پی کے لکھی سکرپٹ پڑ رہا ہے بات کس کی ہو رہی ہے بات ہیلیکوپٹر کی ہو رہی ہے آپ بتا رہے ہیں کہ پردان منتری بننے جا رہے ہیں بہا پہ یہ کوئی راجنیتک سکرپٹ لکھ کے کیا لیک کیا جا رہا ہے میں تو سمجھ سکتا ہوں اس طرح کے جو بیان نکل رہے ہیں یہ بی جے پی کے سکرپٹ رائٹر جیدہ اوور ٹائم کام کر رہے ہیں لڑاکو ویماروں کے بیڑے میں نہ تو رافل آیا نہ ہی اگستہ ہیلیکوپٹر ہندوستان کے آکاش میں اڑان بھر سکا لیکن سیاسی آسمان میں دونوں کی اڑان نت نئی اچائیاں چھو رہی ہیں دوہزار انیس کے رن میں رافل اور اگستہ کے بھڑنت تیہ نظر آ رہی ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا